جو ایمنی کے اندر جو ہے وہ برا سمجھا جاتا ہے بلکہ لوگ شرم محسوس کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو نیشنلسٹ کہیں جو ایمنی کے اندر کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی کیا ہسٹری جب نیشنلسٹ یہ تھے یا جو پاور میں آئے تھے تو کیا کیا تھا تو ان کی ہسٹری ایسی ہے کہ یہاں پہ آپ سیچویشن ایسی ہے کہ کوئی اپنے آپ کو اوورلی اچھل اچھل کر یہ نہیں کہتا کہ اوہ میں نیشنلسٹ جیسے کہ ہمارے ملکوں میں بڑا بردست یہ کنسیلر کیا جاتا ہے کہ جو اتنا زیادہ مونچہ لائے گا وہ اتنا اچھا کنسیلر ہوتا ہے تو یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے کافی یہ فرمایشی قسم کا ٹاپک ہے کلچرل آئیڈنٹیٹی کا یا آئیڈنٹیٹی کرائیسس کا جو انسٹرگرام پہ ساری ہے ہماری فیملی بڑے انٹرسٹنگ ان کے پوائنٹس ہے تو اس پہ آلیڈی میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے جس میں میں نے اپنے پوائنٹ افیو شیئر کی ہیں اور ان کومنٹس کے پر بھی بات کی ہے لیکن آج جو ہے وہ ڈاکٹر کپور صاحب سے ہم بات کریں گے کیونکہ آپ کا سر کافی ایکسپیرینس رہ چکا ہے اوور آل ان جینرل لائف کے اندر بھی اور آپ جیمنی میں بھی رہ چکے ہیں یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ is it a real thing یعنی کہ یہ واقعی ایکزسٹ کرتی ہے دیکھو جی یہ ہے ایسی چیز ہے کلچرل ایڈنٹری کہہ دو یا پرسنل ایڈنٹری کہہ دو کچھ ہی ایکسپیٹ ایڈنٹری کریش کہہ دو اس میں ساری چیزیں مطلب مکس ہیں تو یہ ہوتا ہے جی یہ تو ایسے کی ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا کچھ لوگوں کے ساتھ جرور ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کی فیلنگ ہوتی ہے اور وہ ایک سریکس بھی کرتے ہیں میں تو گلت آ گیا میں تو فس گیا میں تو واپس جانا چاہتا ہوں میرے سے بڑی باری گلتی ہوگی تو چیز تو ہے یہ اب یہ ہے کہ individual to individual یہ differ کرتا ہے who you take the new culture language آپ کی اس میں identity کو establish کرنا ایک foreign country کے اندر تو یہ personal attitude پہ بہت depend کرتا ہے جو بندے نئے atmosphere میں نئے culture کے اندر نئے محول کے اندر رچ جاتے ہیں ان کو یہ problem نہیں آتی یہ identity crisis ان کو آتی ہے جو اس culture میں ان کے way of life میں ان کی language میں اور ان کے work atmosphere میں نئے fit ہو پاتے ہیں ٹھیک ہے جو یہاں پڑا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا پہلے ہی مطلب idea ہو جاتا ہے کہ یہ نہیں دو سال کی اس نے master کی یا اور اس کے بعد کوئی internship کی یا اور کوئی پڑھائی کی تو اس کو تھوڑا سا اس عرصے میں background کافی اس کی stone ہو جاتی ہے پر وہ جو آپ work visa پہ جو لوگ آتے ہیں یہاں سے بیٹھے ہوئے چھے مینے کے لیے بغیر کسی اس کے آ جاتے ہیں ان کو تھوڑی سی یہ جیدہ problem آتی دکھتی ہے اگر وہ آ بھی جائیں مطلب یہاں سے work permit لے کے یہاں سے اپنا کر کے پھر آتے ہیں پھر بھی ان کو آ کے لگتا ہے کیونکہ ان کی جو knowledge ہوتی ہے ان کی complete نہیں ہوتی کیونکہ ان کو یہاں کا کوئی پہلے کوئی رہنے کا یہاں country میں کوئی experience نہیں ہوتا جس کے کارن ان کو یہ cultural shock تو شروع میں لگتا ہی ہے اس کے بعد جو آپ کا way of life بھی different ہے way of work بھی different ہے ساری چیزیں فرق ہیں تو تھوڑا سا adjustment کئی لوگوں کو بہت مشکل ہو جاتی ہے تو اس لیے وہ ہے کہ اپنا دو سال کے لیے تین سال کے لیے آئے کام کیا اور وہ واپس چلے گئے وہ لمبے دور میں نہیں یہاں ٹک سکتے وہ نہ ٹکنا چاہتے ہیں اور جو لوگوں نے یہاں سارا system دیکھا ہے اپنی مرضی سے سو سمجھ کے آئے ہیں اور انہوں نے پی آر حالی ہے دیکھوڑی آپ مائیگریٹ کر کے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں آئے ہو تو آپ کو ایک اپنی نئی ایڈنٹی اسٹیبلیش کرنی پڑے گی فارن کنٹری کے اندر with respect to the language culture of the country way of life their how they celebrate their festivals their other things their weddings funerals all way of life that is covered under this and then you try to fit in that system you interact with them at workplace or in some function so that you try to establish and in a way that you should not feel alien that you should feel at home that means you should establish social contacts that is more important alienation occurs when you don't have any social bindings there it is not that you should have social bindings with the local people that if you have with the local people that is better even with your own Asian communities you can have bindings those people who have there for a long period of time you can interact with them discuss with them your problems interact with them and then some of the problems can be solved and you can establish your own identity there in that country and if you have any interaction with the native Germans then it is better that you can learn their culture very well interact with them suit with them talk with them and that way you become integrated into the society and then you don't feel you feel at home there and you say that I have a German identity ایسے جب ہم آئے تھے ہم تیس بندوں کا بیچ آیا تھا انڈیا سے اور اس میں سے الگ الگ گوتھیں سی جوٹ میں پہلے چار مینے لینگویٹ ٹریننگ کے لیے آئے تھے تو ہمارے گروپ میں ہم چھے سٹوڈنٹس تھے جو لونے برگ میں آئے تھے اور اس میں سے ہم پانچ جنٹس تھے ایک لیڈی دیکھیں تو اس میں ایک سکس تھے جنٹ تھے وہ بہت افسیت رہتے تھے وہ جب دیکھتے تھے پیپل کسنگ آن دا سٹریٹ ٹرام وہ کہتے ہیں یار کے ہے یہاں یہ تو ایسے ہی لگے رہتے ہیں میں کہا بھائی تو کوب اوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے دیکھتا جا تیرے کو کیا لینا کرتے رہے ہیں مزے کروں میں تو میں تو واپس جاؤں گا جاؤں گا واپس تو نہیں گیا پر شروع شروع میں اس کو کافی ایڈجیسٹمنٹ میں ڈککٹ آئی ہم چار مینے کٹھے رہے وہ تھوڑا سا لوپ رہتا تھا ہم ہم جو کٹھے موپ کرتے تھے اچلی اس کو بھی ساتھ لے کے چلتے رہے پر اس کی جو ہرکتوں سے لگتا تھا یہ بندہ لمبے دور پر ٹک نہیں پائے گا چار چار مینے کے بعد کیا ہوا ہم تو لینگوز کر کے پھر الگ لگ جگہ پر چلے گے اپنی سرچ پر کے لیے تو وہ میرا خیال مینک میں گئے تھے آگے اس کا کیا ہوا پتہ نہیں وہ ایک بار انڈیا میں شادی میں ملے بھی تھے بر وہ بندے پر بندے ڈپینڈ کرتا ہے ایسے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے باقی باقیوں کا کچھ نہیں ہوا باقی تو بڑے موج ممستین رہتے تھے ہم تو لینگوز میں ہی کوپن ایکن ہوا ہے وہاں سے کٹھے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو یہ رہا ہوتا ہوں یہ سوچنے کا ٹائم کہ اس کو ملتا ہے ان چیزوں کیوں پر یہ ہو رہا ہے یہ ڈیفرنٹ اور اگر یہ کوئی وہ کر بھی رہے تھے کس تو دیکھو انجوئے کرو اور کھا اگر خود نہیں کر سکتے تو انجوئے تو کم سا کم کھرو اچھے سر ایک اور کمنٹ آیا ہے بڑے مزے کہ میں اس پہ آپ پوچھتا ہوں کہ آپ کیا کہیں گے اس میں کسی نے کہا ہے کہ اس میں کسی نے کہا ہے یہ تو دیکھو جی اپنا اپنا پرسپیکٹیو ہے اب آپ کو کہا کہ لا آفدہ لینڈ نہیں فالو کروں گا میں ان کی مطلب جو ہے ان کو کروں گا ان کے ڈیلیجن کو کروں گا تو کرتے رہو ان کو کیا فرق پڑتا ہے یہ تو آپ کا ڈلک ہے when you are in a foreign country you are to follow law of the land their culture their custom their food everything their rules and regulations you cannot say that میں یہ نہیں کروں گا میں وہ نہیں کروں گا نہ نکتے کی تو بات ہی نہیں ہے اگر آپ نہ نکتہ کرتے رہو ان کو کیا فرق پڑتا ہے then you feel that way i am out of place ڈیلیجن کے ساتھ رل مل کے ان کے اندر رچ جاؤ تو آپ لگو گی میں بھی ان جیسا ہوں میں نے کبھی نہیں میرے کو لگا مطلب کی میں مطلب ایک غلط جگہ پہ آ گیا ہوں اور میں میرے کو کوئی پرابلم آئی پاکستانی لوگوں کے ساتھ بھی رہتا تھا انڈین کے ساتھ بھی سری لینکن کے ساتھ بھی ایرانین اراکی جرمن کے ساتھ بھی پارٹیز میں بھی جاتے تھے لیٹ نائٹ مطلب ویکنڈ پہ گھومتے تھے ہم کٹھے جرمن لوگ کہتے تھے بھائی آپ اکیلے نہ جانا وہ تو انہوں نے بھی کہہ دیا تھا بھائی رات کو آپ اکیلے نہ گھومنا کیونکہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ ڈنکڈ پیپل کوئی ڈرگ اڈیکٹس جو ہیں نا وہ آپ کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں یہ لونے برگ میں نے کہا تھا یہ لونے برگ میں نہیں ہے یہ بڑے شہروں کی بات ہوتی ہے جارہا تھا جب میں سپائر میں تھا وہاں لوگوں نے میرے کو بتایا تھا بھائی ایک دو انسیڈنٹ ہو رہے ہیں یہاں مطلب لیٹ نائٹ کو بھائی کسی شرابی نے کسی سیر پہ بوتل پھوڑ دی وہ جکمی ہو گیا مطلب ویسے ہی مطلب کوئی لیکن وہ تو نیسیسیریلی فارنرز کی اوپر تو نہیں ہوتا وہ تو کسی کو بھی کر سکتے ہیں تو انہوں نے کبھی کوئی بات ہی نہیں ہے تو آپ وہاں تھوڑا سا آپ بچ کے رئیے تو ایسی کوئی دکھت نہیں رہی ہم تو جاتے تھے گروپ میں جاتے تھے شام کو نکل جاتے تھے اور صبح چار چار بجے تک اور یہ سب گمگام کے نائٹ لائف دیکھتے آتے تھے کوئی ایسی دکھت نہیں ہے وہاں کوئی ایسی لینگویج آپ کو آتی ہے تو پھر تھوڑی سی کوئی دکھت اور بھی نہیں آپ کوئی بھی پرابلم ہو بات ہو پولیس سے بات کر سکتے ہو اور کسی سے بات کر سکتے ہو تو لینگویج کا تھوڑا سا ہے جس سے کہ آپ کو پوزٹیویٹی ملتی ہے بطل میرے کو تو کبھی ایسا لگا نہیں کہ میں کسی فرن کنٹری میں آ گیا ہوں اور میرے کو کسی نے کوئی ایسی چیز کہی ہے کہ میں ابھی واپس بھاگ جاؤں تو میرے کو تو اب بھی جاؤں تو اب بھی میں بھی جانا چاہتا ہوں ابھی کووڈ کے قارن رکھا ہوں میرے کو تو کوئی موقع ملے گا تو میں ہلڈی پہ جاؤں گا جرمنی میں میرا تو یہ ہے وہ لوگ جو اس طرح سے فیس کرتے ہیں آئیڈنٹی کرائیسس کا فیکٹر تو انسان جو ہے یا سٹوڈینٹ یا پروفیشنل وہ کن چینجز سے کن پرسنیلٹی چینجز سے گزر سکتا ہے موسٹلی جب وہ آتے ہیں تو وہ کیا پرسنیلٹی چینجز ایکسپیرینس کر سکتے ہیں اپنے اندر یہ بتائیں سر اس کے بارے میں کچھ بتائیں پرسنیلٹی چینجز تو ایسے ہیں کہ جب تو آپ کو آپ کی سائیکللوجی وی آف لائف اور اس پر ڈپینڈ کرتا ہے جب آپ کسی چیز کو پلان کر کے آئے ہو تو آپ کے اندر چیز کو اڈپٹ کرنے کی اچھا ہوگی سب سے پہلے تو آپ ان کا لینگویج کو اڈپٹ کروگے وہ چینجز تو وہ جروری ہے نا اس کے بغیر تو آپ نہیں سروائیو کر سکتے سروائیو تو کر سکتے ہو پر یو کین نوٹ انٹیگریٹ یو کین نوٹ فیل اٹ ہوم تو ایک تو وہ آپ کو جو ہے آپ کو وہ جہن میں جرور ہونا چاہیے بھئی میں تو لینگویج سیکھوں گا یا سیکھوں گا چاہے میرے کو یہاں رہنا ہے لانگ ٹرم کے لیے یا نہیں رہنا نمبر دو اس کے بعد آپ کو ان کے مطلب جب جروری نہیں ہے آپ ان کے way of life جو آپ کو اچھے لگے کرو اگر آپ ویجیٹیرین ہو تو وہ فورس تھوڑا آپ کو کریں گے یا نوان ویج فوڈ کھاؤ کوئی بھی نہیں کرتا کوئی بھی نہیں فورس کرتا وہ سرے لوگ تو یہاں پہ وہ ویسی ہیلتھ ویزن کی وجہ سے وہ ویجیٹیرین ہوتے ہیں کوئی آپ نہیں شراب پیتے تو وہ آپ کو فورس نہیں کریں گے آپ شراب پیتے نہیں وہ بھی نہیں کرتے نہیں نہیں کرتے تو وہ تو یہ تو چیزیں تو جہن میں آپ کے رکھنی پڑیں گی بھئی یہ آپ کو سوچ سمجھ گے بھی یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کو فورس نہیں کرے گا تو آپ مطلب اس طرف سوچو مائنڈ میں چینجز تو یہ کی پوزٹیو ایڈیٹیوٹ رکھو ورک کلچر کو اس کو رسپیکٹ کرو ٹائم کو رسپیکٹ کرو لوگوں کو رسپیکٹ کرو کسی کے ساتھ فالتو مطلب ایسے بیعث میں نہ پڑو کسی کے مطلب کلچر کو آپ بران مت کو کسی کے ریلیجن کو مطلب آپ خراب نہ کو وہاں میں چرچ میں بھی گیا ہوں ایسی کوئی دیکھ کر دیئے چرچ کی سرویس میں نے attended کی ہے جرمن پرنٹس کے ساتھ گیا وہاں کسی نے میرے کا ٹوکا نہیں بتو کون ہے تو اندو ہے یا مسلمان ہے یا حیسائی ہے یا کچھ ہے nobody asked me I attended peacefully and they greeted me very well they asked me are you christ I said no I am hindu but still I want to learn your religion know something about that کچھ نہیں اب یہ چیزیں تو اپنے کے دماغ میں psychologically you should be prepared for that سر میں پتے کیوں کہہ رہا ہوں میں کیونکہ تھوڑا ان کے students کے point of view سے بھی سمجھنی کوشش کہہ رہا ہوں کیونکہ جب آپ شروع میں ہوتے ہیں نا نئے بھی ہوتے ہیں کافی ٹائم بھی آپ کو ہو جائے تو پھر آپ کو یہ چیزیں کبھی کبار feel ہونے لگ جاتی ہیں کہ ان کی specifically بات کر رہا ہوں جن کا let's say کہ بڑے شہر میں آئے ہوتے ہیں اور language learning ان کی job کے لیے اتنی important نہیں ہوتی اور وہ اس کے بغیر بھی jobs کر رہی ہوتے ہیں تب ان کو یہ feel ہو جاتا ہے کہ ابھی میرا کوئی اس طرح کا social circle expand بھی نہیں ہو رہا نہ مجھے میری food کی eating habits بھی different ہیں میرا way of life بھی different ہے تو وہ جسٹ اور اس وقت کر رہے تھے وہ job تو نہیں چھٹ گئی ان سے کوئی ان کا personal relationship تو نہیں ٹوٹ گیا کیونکہ یہ خالی اس میں ایک factor نہیں ہے یہ بھی میں بتاؤں کہ آپ باہر گئے ہیں تب ہی آپ کو identity crashes ہو سکتا ہے لوگ کئی دفعہ ہوتے ہیں 40 سے 50 turn کر رہے ہوتے ہیں 50 سے 60 turn کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی identity crashes ہو سکتا ہے تین ages آگے کیا کرنے تو یہ بڑی broad term ہے خالی اس کا جیرمنی سے یا کوئی باہر رہنے نہیں یہ تو آپ کو identity crisis آپ کے اندر بھی ہو سکتا جی کیونکہ انڈیا جی انڈیا جی اتنا بڑا ملک ہے تین ازار کلومیٹر ایک طرف ہے ساڑھے تین ازار کلومیٹر ایک طرف ہے distance north to south and east to west کلومیٹر نور انڈیا میں چلا جاؤں انڈیا کلومیٹر کمپنی میں کسی کمپنی میں جواب کرتا اور میرے کو بیگلور میں بیگ دیں ہر جگر بسوں پر کنڈر دکھے ہوئی ہے وہ ہندی لکھتے نہیں جو ہماری نیشنل لیکھتے نہیں صرف کنڈر لکھیں گے انگلیش لکھیں گے اگر آپ انگلیش نہیں آتی تو کنڈر نہیں آتی تو وہاں سے وہاں کھاتے ہیں جو بولتے جس طرح وہ رہتے جس طرح وہ پہنتے ہیں تو دنٹی کرائش کو آپ کے country کے اندر بھی آسکتی ہے ایسی پاکستان پنجاب پنجاب آدمی بلوچستان میں چلا جائے ہمیں یہ کہنے لگا آتی ہوگی آتی جرمنی میں ہوگی کہیں بھی ہو سکتی ہے ملک میں سر یہ اگزامپل دینے والا تھا کہ ہم لوگوں کو پاکستان سے انڈیا سے لوگ آتے ہیں وہ تو اتنے سارے ڈیورس کلچر دیکھ کے آرہے ہوتے ہیں یعنی اب آپ دیکھیں نا اگر میں بھی پاکستان سے آئی ہوں تو میں اسلام آباد سے ڈرائیو کروں دو ڈھائی گھنٹے میں پشاور پہنچ جاتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا دور بھی ہے تو لوگوں کو یہ فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ ہم واقعی ریل ٹائم میں دور آئے ہوئے ہیں کیونکہ آپ اپنے ملک میں بے شک آپ دوسرے ریجن میں بھی چلے جائیں تو یہ ہے تو ایک ٹھوڑا ایک چیز ہے تو اس وجہ سے لوگ گھبرا ہوں سب کو میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے identity پوچھ رہے تو میں تو ایک identity لوگوں کو بتاتا ہوں اور وہ یہ کہ میں ایک انسان ہوں ایک human being ہوں کھانے پینے یہ وہ آپ ان کو شوق سے کریں ان کو پسند کریں ان کے سار تو اپ اپ ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے لیکن اگر میں اپنے آپ کو ایک انسان پریزنٹ کرتا ہوں تو پھر میں سارے لوگوں کو اسی لیول پہ جا کے رسپیک کر سکتا اور ان کو اسی نظریہ سے دیکھ سکتا کیونکہ جتنا میں identity کو اپنا minimize کرتا جاؤں گا اتنا ہی لوگوں کو اپنے سے کم تر سوچنا شروع ہو جاؤں گا جیسے ورلڈ ہرہا ہے مائیگریشن بڑے ارسطے سے گیا 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 گلو سٹیجن کا ایک ملٹی نیشن کمپنی میں آدمی کام کرتا آج انڈیا میں پرسو بنگلہ دیش میں اس کو بھیج دیں گے پانچ مینے بار اس کو کولا لنپور میں بھیج دیا سات اٹھ مینے بار سنگا پور بھیج دیا سنگ شری لنکا بھیج دیا تو یہ تو رہا ہے مو مو بیش ٹائم ٹائم ایک سال دو سال پانچ سال یہ کہ ٹھیک ان کو دور دور نہیں بیج دے مطلب جیسے ساؤت ایش ان ریجن ہے تو ساؤت ایش ان ریجن میں بیج دیں گے پھر بھی مطلب ان کے لیے کلچر اور کنٹری تو ڈیفرنٹ ہے تو وہ بھی لوگ مطلب اتنی ملٹی کلٹرل اور مطلب تب تک تو آپ تب آپ کو نہیں لگے گا مالی آپ نے لانگ ٹرم کے لیے رہنا ہے پی آر حاصل کر لی آپ یہاں فیملی ریس کرتے ہو مالی آپ کی وائف ہے جو اتنی پروفیشنل ایجوکیٹڈ نہیں ہے یہاں جرمنی میں آپ کے ساتھ رہ رہی ہے تو اس میں اپنے اور مسئلے آئیں گے بچے ہوں گے بچوں کی بات ہوگی آگے ان کی شادی بیعا کی بات ہوگی تو یہ چیزیں تو بڑی ریلیٹیو ہیں یہ تو پرسن ٹو پرسن ڈیفر کرتی ہیں اور ہر ایک آدمی کو اپنے حساب سے کو کو کرنا پڑتا ہے جس نے لمبے عرصے تک رہنا ہے تو وہ کو باب کرنا ہی پڑے گا یہ نہیں بس میں مر گیا مر گیا مر گیا اور میں تو واپس جاؤں میرے کو نہیں پتا میرا سب سے لمبا عرصہ یہاں رہا ہے 19 مینے سب سے پہلے برانشوائق میں چار میرے پلس پندرہ مینے برانشوائق کا سب سے لمبا ستے میرا وہاں رہا ہے اور اس میں میں بہت کچھ سکھا ہے اس کے بعد دو مینے تین مینے تین ہفتے چھ مینے اتنی بار چھ بار آیا ہوں تو تھوڑی تھوڑی دوریشن کے بر میرا جو ایکسپیرینس جو پہلے مللہ رہے ہیں 19 مینے کے دوران وہ ساری چیزیں اس میں میں نے سیکھ اپنے آپ کو اور اس کے بعد میں جتنی بار بھی گیا ہوں ای ای نیور فیلٹ بھائی میں گلت سار دیکھیں اسی لیے یہ ویڈیو یہ ٹاپکس ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہ پرسنیلٹیز لوگوں کی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس طرح کی بات کرنے کا یا ویڈیو پر اپینین لینے کا لوگوں کا جو آنا چاہتے ہیں وہ یہ چیزیں پھر پہلے سے پریپیئر ہو کے آئیں گے صرف یہ اس میں ایک help آج اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی فورس ہی کر رہے ہے جو آپ نے کیا دکٹر کھپور نے کیا یا جو میں کر رہا ہوں یا بیلکل تیاری کے ساتھ اور اگر ایسے تیاری کے ساتھ آوگے تو میرا خیال ہے کوئی آپ کو پرابلم مانے والی ہے ہی نہیں ہم موز مستی کرتے ہیں پارٹی میں بھی جاتے ہیں اور اپنا ان کے ساتھ دانس بھی کرتے ہیں ڈسکو میں بھی جاتے ہیں سب کچھ کی ہم نے وہاں جا کے سارے مطلب لائف دیکھئی ہے ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے یعنی کہ ہم نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دی ردی میں ٹوکری ہے یہ تو انڈیویجول پر ڈیپینڈ کرتا کچھ لوگ جارہ سنسٹی ہوتے ہیں کچھ ہوتے اپنی ٹھک سکن ڈیویلپ کریں کسی نے کسی نے تھوڑی بہت بات کی اس کو بھول جاؤ اس میں ہے کیا بات اپنے سار کوئی ایسی دکھت ہوئی نہیں کبھی کسی نے کسی نے بھی کوئی غلط مطلب لفظ بولا ہی نہیں کبھی میرے سار کوئی ایسا انسیڈ ہوا ہی نہیں کبھی ہوا نہیں کبھی فیل ہی نہیں کیا ٹھیک ہے سنے تھے بھائی یہ نیو ناجیز ہیں یہ اٹیک کر دیتے ہیں وہ کرتے ہیں پر ہو بھی جاتا ہے ایسا نہیں کہ اس طرح کی چیزیں دنیا میں اگزیسٹ کرتی ہیں لیکن دنیا اگزیسٹ ہوگیا تو اس دن نیوز میں ڈالا تھا کہ ایڈل برگ انگولہ باری ہوگئی اس نے شوٹ کر دیا نہیں یہ تو امریکہ میں سنتے تھے بھائی بڑی ہونا تو نہیں چاہیے کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے دنیا میں میں تو کہتا ہوں پر یہ جو یہ تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا ہمارے کوئی اچھا نہیں لگتا یہاں بیٹھے ہوئے بھائی ایسی فیسفول کنٹری میں بھی جہاں اتنے سٹیٹ لاز ہیں اور ایسا ہو بھائی بنے گی نہیں ایسا نہیں ہے سر تینک آپ کے ٹائم کا میں نے کہ یہ ٹاپک کافی تھا اور اس میں لوگوں کا انٹریس نہیں بہت اچھا ہے میرے کو کافی انٹریس تھا میں نے بھی آپ کا ویڈیو دیکھا تھا ورلیڈی جو اس کے رسمانس میں لکھا تھا میں نے بھی اپنے کمنٹ ڈالے تھے تو میرے کو بھی لگا تھا کہ اس کے اوپر اور بات کریں جس سے لوگوں کو اور سمجھ سکیں اور اس کو بڑے سارے ٹاپکس ہیں سر دوبارہ آپ کو زیمت دیں گی جرور آئیں گے بہت خوشی ہوتی محسوس ہوتی آپ کے ساتھ ایسے ہوتی ہوتی سر پھر آپ سے دوبارہ ملک آت ہوگی ایک نیکس سیشن میں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ